اسلام علیکم ڈراما سیریل بروسہ پیار تیرا کی نئی پرومو نشر کی جا چکی ہیں جس میں آپ دیکھیں گے کنیدہ فون پر شکیل سے بات کر رہی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی وہ مرتی ہیں وہ یاسر کو کڑا دیکھ لیتی ہیں اور فوراں سے اس سے کہہ دیتی ہیں کہ تم چھپکے سے میری باتیں سن رہے تھے یہ بات سن کر یاسر کہتا ہے کہ مجھے تمہاری باتیں چھپکے سے سننے کی عادت ہی نہیں ہیں کیونکہ تم جو کچھ کرتی ہو سر عام کرتی ہو تم نے چھپکر ابھی تک کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے نیدہ جب یہ بات سنتی ہے تو کہتی ہے ہاں یہ میرا گھر ہے میری زندگی ہے میں جیسے چاہوں جیسے گزاروں اس میں کسی کو بھی انٹر فیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ یاسر فون پر بات کر رہا ہوتا ہے عدیل سے مریم کے حوالے سے تو وہیں پر نیدہ بھی آ جاتی ہے یاسر اسے دیکھتے ہی فون بند کر لیتا ہے کہ کہیں وہ یہ بات نہ سن لے تو پھر وہ بات کا پتنگڑ بنا جالے گی دوستو آپ دیکھیں گے کہ نیدہ یاسر سے یہ بات کہنے آئی ہیں کہ اگر تم چاہو تو کچھ دن میرے گھر میں رہ سکتے ہو کیونکہ میں جانتی ہوں کہ تمہارے پاس رہنے کیلئے کوئی اور ٹکانہ نہیں ہے یہ بات سن کر یاسر کہتا ہے کہ نہیں مرنے والے کی آخری پناگاہ کبر ہیں اور میرے پاس ابھی تک وہ موجود ہے مجھے تمہارے ٹکانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ لائبہ کی بدتمیزیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور خالہ بھی اب اس سے بہت زیادہ تنگ ہیں لائبہ صبح بہت ہی دیر سے اٹھتی ہیں خالہ جب اس کے کمرے میں آتی ہیں اور پوچھتی ہیں کتنی دیر سے کیونٹی تو لائبہ کہتی ہیں کہ رات کو دیر تک مووی دیکھتے رہے اس وجہ سے آنکھ دیر سے کلی یہ بات سن کر خالہ کہتی ہیں کہ مکال تو کب کا آفیس جا چکا ہے لیکن تمہاری ہی آنکھ نہیں کلی لائبہ کو اس طرح سے خالہ کا اس کی زندگی میں دخل اندازی دینا بہت ہی بھورا لگتا ہے